اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم نے لازٹ ٹائم بات کی تھی این فیزیس کی انٹرڈکشن کے اوپر اور ہم نے فیزیس کی ڈیپنیشن کے ساتھ کچھ مزید بیسک ڈیپنیشن کو ہم نے سٹڈی کیا تھا اس بار ہم بات کریں گے پرانچیسو فیزیس کی مطلب فیزیس کی شاگیں ہم اس ویڈیو میں سٹڈی کریں گے سٹوڈنٹس فیزیس ایک بہت وسیل سبجیکٹ ہے اور اس میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں لیکن سائنٹس نے اس چیز سے بچنے کے لیے فیزیس کو بارانچیس میں تقسیم کر دیا تاکہ ہم ایک سپیسیفک چیز کو پڑھنے کے لیے پورا خورس نہ پڑھ لیں اور اس بارانچی اندر اس خاص چیز کو ہم سٹڈی کر لیں آپ کی بھوک میں فیزیس کی نائی بھراچیس گیون ہے اس کو ہم ایک ون بائی ون کر کے سٹڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹوڈنٹ برانچ یہ نا فیزیس کی وہ ہے مکینکس مکینکس کی اکر ہم ڈیفنیشن پر غور کریں تو ڈیفنیشن ہے اس کی سٹوڈنٹس اس برانچ میں کیا بتایا گیا ہے اس دیفنیشن میں سوری اس دیفنیشن میں سمپلی یہ بتایا گیا ہے کہ ہم مکینکس کے اندر اوبجیکس کی موشن کو سٹڈی کرتے ہیں یعنی اوبجیکس کی مومنٹ کو ہم دیکھتے ہیں لیکن ضروری نہیں dedi کہ جب ہم اوبجیکس کی مومنٹ کو دیکھ رہے ہوں اس کی عرکات کو دیکھ رہے ہوں تو ہم فورس کی بات garment بغیر فورس کے بات کیے میں ہم اوبجیکس کی موشن کو سٹڈی کر سکتے ہیں ہم اسٹوڈنٹ سامنائے کے؟ تو ہم اس مکینکس میں کیا دیکھیں گے کہ یہ اوبجیک کے اوپر کیا فورسی لگ رہی ہیں جو اس کو موف کرنے پر مجبور کر رہی ہیں اسی طریقے سے اگر اوبجیک آگے چل کر رو گیا تو ہم یہ دیکھیں گے کیا فورسیس ہیں جس کی وجہ سے اوبجیک آگے چل کر رو گیا ہے تو یہ سب چیزیں ہم مکینکس کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں یہ تو سٹوڈنٹس ہو گیا مکینکس اب اس کی دوسری برانچ ہے الیکٹر سٹیٹی سٹوڈنٹس مکینکس اور الیکٹر سٹیٹی ہے نا انجیننگ کی مدر برانچیس ہیں یعنی تو بیسک سینہ انجیننگ کی اگر آپ انجیننگ میں فیلڈز رہیں گے تو یہ مدر برانچیس ہیں اور کافی امپورٹنٹ برانچیس ہیں تو سٹوڈنٹس الیکٹر سٹیٹی ہے یہ کنسرن کرتا ہے الیکٹریکل ایکویٹمنٹس ہے جبکہ مکینکل عمومن جو مشینیس ہوتی ہیں اس سے یہ ڈیل کرتی ہے فیلڈ الیکٹر سٹوڈنٹس آپ نام سے جانتے ہیں کہ اسے بجلی ہی کہا جاتا ہے اس برانچ کے اندر ہم دراصل بجلی کو سٹیڈی کرتے ہیں اگر الیکٹر سٹوڈی کی بات کریں تو دیفنیشن پر بات کریں تو اس برانچ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم الیکٹر چارجز کے افیٹس کو اور اس ہونے والے عمل کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں مطلق کہ سٹوڈنٹس آپ الیکٹر سٹیڈی کیا ہے سٹوڈنٹس الیکٹر سٹیڈی ذرا صرف الیکٹر چارجز کا فلو ہے آپ کسی بھی وائر کے اندر کرنٹ جب پاس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے الیکٹر چارجز پوزیٹیف پوائنٹ سے نیگٹیف پوائنٹ کے اندر موم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ الیکٹر چارجز ہی ہوتے ہیں یہی الیکٹر سٹیڈی کی کلاتے ہیں فلو اف الیکٹر چارجز اس نونے اس الیکٹر سٹیڈی سو سٹوڈنٹس ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں ان چارجز کو سٹڈی کرتے ہیں اور جب یہ الیکٹر چارجز کسی پنکھے کے اندر جاتے ہیں کسی فین کے اندر جاتے ہیں یا پھر کسی کمپیوٹر کے اندر جاتے ہیں تو یہ کیا کیا یہ پروسس کرتے ہیں کیا کیا یہ پنونیما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پنکھا چلتا ہے آپ کا لیپٹوپ چلتا ہے اور آپ کا بلپ چلتا ہے تو اس کے اندر سمپل ہم الیکٹری چارجز کو سٹڈی کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا ہے اس کے اندر اپنے الیکٹریکل ایکویمنٹس کو رن کیا ہے تو الیکٹری سٹی میں سمپل ہی یہ ہی ہے اب اس کی نیچ برانچ ہے الیکٹرو مینگنیٹیزم سٹوڈنٹس الیکٹرو مینگنیٹیزم کے اگر آپ نام پر بول کریں تو یہ دو ورڈ سے مل کر بنایا ہے پہلا ہے الیکٹرو اور دوسرا ہے مینگنیٹیزم الیکٹرو سٹوڈنٹس الیکٹری سٹیٹی کا مقافق ہے یعنی الیکٹری سٹیٹی کی شود فارم ہے جبکہ مینگنیٹیزم میں مینگنیٹ سے نکلا ہے تو سٹوڈنٹس اس برانچ کے اندر ہم دو چیزوں کے انٹریکشن کی بات کرتے ہیں ایک مینگنیٹ کی مینگنیٹک پروپیٹیز کی اور دوسرا الیکٹری سٹیٹی کی سٹوڈنٹس اگر آپ گوھر کریں اسی موٹر کے اوپر تو موٹر سٹوڈنٹ دو ٹائپ کی ہوتی ہیں ایک موٹر وہ ہوتی ہے جو بجلی پیدا کرتی ہے جیسے کہ وارٹر تربائنس ہوتی ہیں اور جو ہوا سے جو پنکھے چلتے ہیں وہ کیا ہیں بجلی پیدا کرنے والی موٹرز ہوتی ہیں جب سے دوسری موٹرز وہ ہوتی ہیں جو آپ بجلی یوز کرتے ہیں جیسے آپ کے فینس ہو گئے آپ کی پانی کی موٹر ہو گئی تو سٹوڈنٹس دونوں ٹائپ کی موٹر میں یعنی ایک وہ موٹر جس کے اندر بجلی پھیدا ہو رہی ہے اور دوسری وہ موٹر جس کے اندر بجلی آپ کی یوز ہو رہی ہے تو دونوں کے اندر آپ دیکھیں تو میگنیٹ کا یوز ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جو کوئیز ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو بہت سارا وائر ہے وہ لکٹا ہوا نظر آتا ہے تو سٹوڈنٹس وائر کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ الیکٹر سٹی فلو کرتی ہے تو آپ دیکھیں کہ میگنیٹ کا اور الیکٹر سٹی کا کافی زیادہ آپس میں انٹریکشن انٹریکشن وہ کافی زیادہ یوز ہے کیونکہ جب بجلی پیدا ہو رہی ہے تب بھی میگنیٹ کا الیکٹر سٹی کا آپس میں انٹریکشن ہو رہا ہے اور جب بجلی یوز ہو رہی ہے تب بھی الیکٹر سٹی اور میگنیٹ کا آپس میں انٹریکشن ہو رہا ہے جس کے وعید سے آپ کا موٹر گھنتی ہے اور آپ کا کام ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس اس برانچ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں الیکٹر سٹی اور میگنیٹ کے میگنیٹیزم یعنی میگنیٹ کی پروپرٹیز ہیں اس کو ہم آپسی جو انٹریکشن ہے اس کو سٹیڈی کرتے ہیں اور اور اس کے اندر جو لوز ہیں جو الیکٹر سٹی اور میگنیٹیزم کے جو آپسی اٹریکشن پر جو لوز ہوتے ہیں جو پرنسپل wohتے ہیں جو میتھڈ سٹھے ہیں اس سے ہم کیا کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں اور انہیں ہم سیکھتے ہیں کہ کون کون سے لوز ہیں جو الیکٹر سٹی اور میگنیٹیزم عبی کرتے ہیں سٹوڈنٹس الیکٹرومیگنٹیزم اب آپ چوتھی برانچ پر آئے جاتا ہے جس کا نام ہے سولیٹ اسٹیٹ پر دیکھیں سٹوڈنٹ ہم آپ پچھلی کلاس میں سٹیڈی کر ہی چکے ہوں گے کہ میٹر تین اسٹیٹس میں پایا جاتا ہے ایک ہوتا ہے سولیٹ اسٹیٹ دوسرا ہوتا ہے لیکوڈ اسٹیٹ اور تیسرا ہے گیسیس اسٹیٹ سولیٹ اسٹیٹ کیا ہے جس کے اندوں کوئی مٹے دیئے تھوس چکر میں پایا جائے جیسے کہ پھچتر ہے لکڑی ہے لوہا ہے یہ سب کا تھوس سٹیٹ کے اندر پایا جاتے ہیں اسی طریقے سے لیکوڈ اسٹیٹ کیا ہوتے ہیں جس کے اندر مٹیریل مائی کی شکر میں پایا جائے جیسے کہ ویل ہو گیا یہ سکتا ہے لیکوڈ فرم کے اندر پایا جاتے ہیں اسٹیٹ کو مٹیریل کے اندر虠 interestingly کیا ہوتا ہے جس کے اندر مٹیرل میں پایا جائے ذیسے کہ یہ تو سٹوڈنٹ اس برانچ کے اندر ہم نہ تو لیکوڈ کو پڑھتے ہیں نہ گیس کو پڑھتے ہیں ہم سمپلی اس میں سٹاڈی کرتے ہیں وہ مٹریل جو سولیٹ اسٹیٹ میں پائے جائے تو اس برانچ کا نام ہی ہے یہ ہے سولیٹ اسٹیٹ فیزکس ایک ہے اب اس چی دیفنیشن میں گھول کریں it deals with the study of structure and properties of crystalline solid materials یعنی اس کے اندر ہم کس کو پڑھتے ہیں crystalline solid materials کی structure یعنی اس کی صافت کو اس کی بناوٹ کو اور دوسرا اس کی properties یعنی اس کی خصوصیات کو ہم پڑھتے ہیں یہ structure of properties تو آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا لیکن یہ crystalline solid materials کیا ہے یہ آپ کو اس کے پر غور کرنا ہے دیکھیں students crystalline solid materials وہ solids ہیں جس کے اندر جو اس کے atoms کی arrangement ہے نا وہ بلکل pattern wise ہے بلکل sequence سے اس کی arrangement سے جیسے کہ diamond کے آپ دیکھیں وہ ایک crystalline solid ہے اور اگر آپ اس کی arrangement وہ دیکھیں diamond کے اندر جو atoms ہیں نا بلکل proper طریقے سے arrange ہوئے ہو ہوتے ہیں یعنی ایک pattern کے اندر arrange ہوئے ہو ہوتے ہیں اسی طرقے سے اگر آپ amorphous solid کو دیکھیں تو amorphous solid وہ ہوتے ہیں جس کے اندر arrangement پ کوئی proper نہیں ہی ہوئے ہوتی crystalline solid کے اندر arrangement proper ہوئے ہوتی ہے جبکہ اس کا دوسرا جو ہوتا ہے amorphous solid ہوتا ہے اس کے اندر arrangement کوئی proper نہیں ہوئی ہوتی اس کے اندر جو atoms سے وہ proper طریقے سے arrange نہیں ہوئے ہوتے تو اس کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ solid state پہ جس کے اندر ہم crystalline solid materials کو پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ بھی دے ہوں گے کہ اس ٹیلائن سویلٹ میں ارائیجمنٹ پروپر طریقے سے ہوئی ہے جبکہ امورپوس سویلٹ میں این پروپر ایٹمز کی ارائیجمنٹ ہے پانچ بھی برانچ پر آجاتے ہیں جس کا نام ہے ایٹومک فیزک سوڈن ایٹومک فیزک سے نا اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں سمپلی ایٹمز کو ایٹم کیا ہے؟ ایٹم سوڈنز دنیا کی ہر چیز ہے نا وہ ایٹم سے ملکر بنی ہے ایٹم is the smallest particle of matter ایٹم سب سے چھوٹی شے ہے جس ہر چیز کائنات کی بنی ہے انسان ہو گیا ہے ہیوان ہو گیا درست کو دے اور جتنی بھی میٹل سے ہیں لکویڈ سے ہیں سب کچھ گیسی سے ہیں ایٹم سے ملکر بنے ہیں اس کے حنظر ہم کیا کرتے ہیں سٹیڈی ایٹم کو کرتے ہیں اگر ہم اس کے ایٹم کے موڈل کو دیکھیں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نکولیس ہے جو آپ کو گرین کلر کے اور اورنج کلر کے جو یہ بالز نظر آ رہی ہیں یہ دراصل نکولیس ہے اور جو اس کے ایزدید آپ کو چھوٹے چھوٹے بلو کلر کے پارٹیکل نظر آ رہے ہیں ایک سرکل کے ہم اس کے اندر وہ سٹودنٹ الیکٹرونزیں ہیں ہم اس کے اندر ہم سنکولیس کے اندر جو ایٹم کا جو سٹکچر ہے جیسے نظر آرہا ہے جو اس کی پروپرٹیس ہیں ہم اس کو ایٹومی فیزکس کے اندر سٹڈی کرتے ہیں دوسری برانچ آ جاتی ہے سٹوڈنٹ نکلیر فیزکس نکلیر فیزکس میں آپ ورڈ دیکھتے ہیں نکلیر یہ نکلا ہے نکلیس سے آج کو میں نے یہ موڈل دکھایا ہے آپ اس میں دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ جو بیچ سینٹر کے اندر جو آپ کو گرین کلر کے اور اورنس کرر کے جو پارٹیکل نظر آ رہے ہیں یہ نکلے سے ہم نکلیر فیزکس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں نیکلیس آپ ایٹم کو کیبین کرسکتی ہیں پورا یہ ہول آ ایٹم ہے اس کے بیچ کے اندر سینٹر کا part ہے وہ نکلیس ہے ہم نکلیر فیزکس کے اندر کو اپنا مین سبجیکٹ بناتے ہیں اب یہ بات ہاتی ہے نیسا کہ ایٹومی فیزکس ہے ایٹومی فیزکس کے اندر میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ایٹم کے سٹکچر کو پروپٹیس کو سٹاڈی کرتے ہیں جہاں میں ایٹم کو سٹاڈی کر رہا ہے تو نیکلیس اس کے اندر بھی آجاتا ہے تو نیکلیس فیزیز کے اندر علیہ در سے نیکلیس کو کیوں دیکھ رہے ہیں ایٹومیس فیزیز کے اندر بھی تو نیکلیس اور elektrons وغیرہ آگئے تو سٹوڈنٹ کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایٹومی فیزیز کے نا اُس کے اندر ہمارا مین سبجیکٹ ہوتا ہے ایٹم اسٹوڈنٹ ایٹومی فیزیس کے اندر نا ہم ایٹم کو ایکسپلور کرتے ہیں ایٹومی فیزیس کے اندر جو سائنٹس ہوتے ہیں نا وہ ایٹم کا سٹرکچر اور اس کی کوپرٹیز کو فائنڈ آٹ کرتے ہیں ایکسپریمنٹس کے ذریعے سٹیڈنٹ جب آپ ابھی آگے یہ فردر کلاسز سٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایٹم کے اندر ایک یا دو چیزیں نہیں ہوتی بلکہ یہ بے شمار چیزوں سے ملکہ بنا ہوتا ہے تو ہم ایٹومی فیزیس کے اندر ابھی بھی سائنٹس کام کر رہے ہیں اور ایٹم کو مزید آگے اس کو سٹڈی کر رہے ہیں اور اس کی نئی نئی چیزیں اس کے بارے میں پائنڈ آٹ کر رہے ہیں تک کہ اگر ہم بات کریں نکلیٹ فیزیس کی تو سٹوڈنٹ رہے تو ہے کہ ہم نکلیٹ فیزیس کے اندر بھی ہم نکلیٹ فیزیس کو سٹرکچر آف اپرٹیز کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک چیز اور آتی ہے کہ ہم اس کے اندر ریکشنز کو بھی سٹڈی کرتے ہیں اس کے اب ایزامپل لے لیں ایٹم بم یا ہیڈروجن بم سے ایٹم اور ہیڈروجن بم کہہ لینا سٹوڈنٹس نکلیرز کے درمیان چین ریکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں نکلیر فیزیس جب پڑھتے ہیں تو ہم انہی چیزوں کو پڑھتے ہیں کہ چین ریکشنز کس طریقے سے ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے نکلیرز آپس میں ریک کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ تھا ان کے درمیان مین ڈیفرنس کے ایٹم ایک فیزیس کے اندر ہم سٹرکچر اور پروپرڈیز کو دیکھتے ہیں جبکہ نکلیر فیزیس کے اندر ہم نکلیرز کو سٹڈی کرتے ہیں تو دوسرا ہم اس کے سٹرکچر اور پروپرڈیز کے ساتھ اس کے ریکشنز کو بھی دیکھتے ہیں جو چین ریکشنز اس کے درمیان ہو رہے ہوتے ہیں اب آگے ہم ساتھیں برانچ میں آتے ہیں جس کا نام ہے پلازمہ فیزیکس سٹوڈنٹ جب آپ کو میں نے پہلے سولیڈ سٹیٹ فیزیکس پڑھائے کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میٹر کی تین حالتوں کے بارے میں ایک تھا سولیڈ، دوسرا، لیکوڈ اور تیسرا گئے لیکن جبکہ سائنٹس نے اب چوٹی سٹیٹ بھی ڈسکورڈ کر لی جس کا نام ہے سٹوڈنٹ پلازمہ سٹوڈنٹ پلازمہ کو سمجھنے کے لئے مثال دیتے ہیں پانی کی پانی کو کھول کریں تو وہ کیا ہو جاتا ہے سریز ہو جاتا ہے جم کر سولیڈ فارم میں آ جاتا ہے وہ برپ بن جاتا ہے اب اس سم برپ کو سٹوڈنٹس ہم کیا کریں ایک دلچی میں دالیں اور اسے ہٹ اپ کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑی دیر بعد سولیڈ سے لیکوڈ فارم کے اندر آ جائے گا اور ایک لیکوڈ بن جائے گا اب ہم اس پانی کو مزید ہٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پانی اوبلنا شروع ہو جائے گا اور وہ بھاپ کے اندر کنورٹ ہونا شروع جائے گا تو سٹوڈنٹ ہوتا کیا ہے کہ جب پانی بھاپ بن جاتا ہے تو وہ اڑی آتا ہے اور وہ مزید ہٹ اپ نہیں ہو پاتا لیکن اگر بل فارد ہم اس گیس کو کسی جگہ اکھٹا کرنا کسی جگہ اسے سٹور کریں اسے مزید ہٹ کریں تو کیا ہوا کہ وہ گیس ہے نا مزید ہٹ اپ ہونے کی واجہ سے ایک اور فارم میں چلے آئے گی اور وہ پلازنہ بن جائے گی سٹوڈنٹ ہوا کیا جب پانی جمع ہوا تھا بھرپ بنا ہوا تھا تو جب ہم نے اسے ہٹ کیا نا تو اس کے اندر کی جو بونڈنگ تھی نا وہ ویک ہونا شروع ہو گئی اور بونڈنگ کی ویک ہونے کے واجہ سے وہ کیا ہوا لیکوڈ فارم میں کنورٹ ہو گیا جب اسے ہم نے مزید ہٹ کیا تو وہ جو لیکوڈ فارم میں اس کی بونڈنگ جو کمزور ہو گئی تھی ویک ہو گئی تھی وہ پھر ٹوٹ گئی اور وہ گیس کے اندر کنورٹ ہو گئی آپ جیسے کہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پہلے سولیڈ کے اندر آپس میں ساپری ٹائٹلی کلوز تھے پھر لیکوڈ کے اندر ان کی بونڈنگ ٹوٹی اور وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہنے لگ گئی پھر گیس کے اندر وہ پوری بونڈنگ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ پورے ایک دوسرے سے الگ ہو گئی یہاں پر کیا ہوا سٹوڈنگ کی بونڈنگ مکمل ٹوٹ گئی ہے لیکن ہم نے کیا کیا اسے گیس کو ہم نے ایک جگہ سٹور کیا اسے مزید ہٹ کیا تو اب بونڈنگ تو تھی نہیں جو ٹوٹے گی اب کیا ہوتا ہے اس کی جگہ بونڈنگ کے جگہ اب جو ایٹم ہوتا ہے وہ خود ہی ٹوٹنے لگ جاتا ہے وہ ٹوٹنے کی وجہ سے پلاسما کے اندر پوری ہو جانتا ہے تو یہی پلاسما کی سٹیٹ ہے کہ وہ پلاسما کس سے بنتا ہے سٹوڈنٹ ایٹم کے ٹوٹنے کی وجہ سے بنتا ہے جب ایٹم ہیٹ بہت زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ ہی آتا ہے تو وہ آئینز کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے وہ پوزیٹیب، نیگٹیب اور نیوٹرل آئینز کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اب میں آپ کو یہ نساح دوں سورج کے اوپر صورت کے اوپر student 5,000 degrees Celsius تو کیا ہوگا ہے ہواں پر بہت زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا ہے وہاں پر جو متر دھانا وہ بہت زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے پلازما کے اندر کنورٹ ہو گیا بہت سے échیز کی اندر کنورٹ ہو گیا وحبہ اور وہاں پر چینل ایکشن شروع ہو گیا پلازما کے اوپر اسٹیوٹر سب سے آخری سٹیٹ ہے جس کے اندر امتر ہے نا وہ پورا ہی ٹوڑ جاتا ہے اور وہ آئنس کے اندرہ کنورٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کسی بھی چیز کو مکمل ہیٹ کرتے رہیں ہیٹ کرتے رہیں تو ہیٹ میں وہ سولیٹ سے لیفوڈ لیفوڈ سے گھے سپے کنورٹ ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ پلازما کے اندرہ چین ہو جائے گے اگر ہم اس کی دیفنیشن کو دیکھیں سٹوڈنٹ تو اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے It deals with the study of highly ionized atom farming a mixture of بال Nikolai Nikolai without electrons and electrons یعنی ہم اس میں کیا کرتے ہیں پلازما کو deal کرتے ہیں یعنی پلازما میں نے آپ کو یہ باتا ہے کہ ایٹم سے ionize ہو جاتے ہیں ایٹمز ٹوڑ جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے ایسے Nikolai ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی الیکٹرون ہوتا نہیں کیونکہ الیکٹرون ان سے سپیٹ ہو چکا ہوتا ہے بہت زیادہ ہٹ ہونے کی وجہ سے وہ ٹوڑ چکا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہم پلازما میں اندر جو الیکٹرون جو ٹوڑ کے الگ ہو گیا ہے اس کو بھی ہم study کرتے ہیں تو سیڈنٹس آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہائیلی آئیں گے نا اس ایٹمز سے مراد میں رکھا ہے کہ وہ ایٹمز جو بہت زیادہ ہٹ اپ ہونے کی وجہ سے ٹوڑ گیا ہے جس کے وجہ سے جب وہ ٹوٹے تو ایک ایسا مکسچر بن گیا ہے جس کے اندر سیب نکلس تھا اور جو ایٹمز جو ریولف کر رہے تھے وہ الگ ہو گئے اور وہ الیکٹرون سیمپل رہ گئے ہیں وہ اب اس کے ساتھ ایٹم کے ساتھ جوڑے ہوئے لئے ہیں تو یہی تک فلازما فیزکس اب آگے چلتے ہیں اب اس studyنٹس لاز کی دو دو definition سے ذرا اس کو دیکھ لیں پہلی ہے بائیو فیزکس students آپ دیکھ سکتے ہیں بائیو فیزکس دو ورڈ سے ملکے بنائے ایک بائیو ایک فیزکس دوسرا فیزکس فیزکس تو آپ سمجھتے ہیں بائیو انہ سٹوڈنٹس یہ ہے بائیو لوجی سے ڈیرائیوٹ کیا ہوا ہے یعنی کہ ہم بائیو فیزکس کے اندر ہم بائیو لوجی اور فیزکس کے کیا درمیان جو ریلیشن ہیں ہم اس کو study کرتے ہیں ہم بائیو فیزکس کے اندر دونوں چیزوں کو study کرتے ہیں اگر ہم اس کی definition سے دو ورڈ تو سٹوڈنٹس میں لگا ہوا ہے it deals with application of physical method and explanation to biofysics system and structure یعنی ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم فیزکل method استعمال کرتے ہیں یعنی جو فیزکس کے laws ہیں جو فیزکس نے ہمیں بتایا ہے اس knowledge کو ہم استعمال کر کے ہم بائیو لوجی کو explain کرتے ہیں جو بائیو لوجی سسٹم کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم اسے سمجھاتے ہیں ہم اس کے exam بھی لیتے ہیں leaving organisms کی جیسے ہم اپنی بوڈی کی exam بھی لے لیتے ہیں کہ ہماری بوڈی کے اندر اتنی ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو فیزکس سے related کرتی ہیں جیسے blood pressure ہے اس کے اندر کیا ہے blood جو circulate ہو رہا ہے اس کے اندر جو low لگ رہا ہے وہ ایک فیزکس کا low لگ رہا ہے اور اسی طریقے سے جو ہمارے برین کے اندر جو neurons جو کام کر رہے ہیں electrical signals ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور جس سے ہمارا برین کام کر رہا ہے یہ بھی فیزکس سے related کرتا ہے اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فیزکس کے اندر دریافت ہوئی biology کے وجہ سے اور اس طریقے سے کافی ساری چیزیں ہیں بائیلوجی کے اندر جو ہم نے فیزکس کے ذریعے explain کیا اب جیسے ہم example لے لیتے ہیں liver کی liver student ایک ایک آلہ ہے جس سے ہم کیا کرتے ہیں مختلف weight lift کرتے ہیں اور یہ liver physics کے اندر ہے ہم اس liver کے principle کو جو principle ہے وہ بالکل ہمارے arm کے movement کو explain کرتا ہے ہم جس طریقے سے اپنے حال سے کسی چیز کو اٹھاتے ہیں وہ بالکل resemblance رکھتی ہے liver کے سسٹم سے اسی طریقے سے کافی ساری چیزیں ہیں فیزکس کے اندر جو دریافت ہوئی جو بنی بائیلوجی کی وجہ سے ہم اس کی example لیتے ہیں کیمرے کی اگر آپ کیمرے کے مکینزم اور انسان کی جو آنکھ کے مکینزم کو دیکھیں نا دونوں کے کام کرنے کا طریقہ کافی ایک جیسا ہے کافی resemblance رکھتا ہے آپ اس تسویر میں دیکھ لیں اس تسویر کے اندر آپ کو کیمرے اور انسان کی آئی کی درمیان سمیلیٹیز دکھائی ہوئی ہیں اسے کہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ کیمرے کے اندر بھی لینس استعمال ہوتا ہے اس طرح کے ساتھ انسان کی آئی میں بھی لینس کا ہی یوز ہوتا ہے انسان کی آئی کیا کرتی ہے وہ تسویر لیتی ہے اور اسے کیا کرتی ہے الٹا کر انسان جو چیز کی پکچر ہے اسے دکھاتی ہے اس طریقے سے آپ کیمرے میں دے سکتے ہیں بلکل سیم سیم ان دونوں کا کام کرنے کا طریقہ ہے تو بائیو فیزکس میں یہ ہی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ بائیو لوجی کے اندر جو طریقہ ہے جو اس کے اندر جو پروسیجر ہے ہم نے اس کو یوز کر کے ان سے چیزیں انوینڈ کی اور انہیں چیزوں کو ایجاد کیا ہے اسی طریقے سے فیزکس کی جو چیزیں اس کو ہم نے لوز ہیں کے اندر جو کام ہو رہے ہیں جو پروسیجر ہوتے ہیں انہیں نے ایکسپلین کیا تو بائیو فیزک کے اندر ہم بائیو لوجی آپ فیزک کے بارے میں دانوں کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں اب اس کی آخری برانچ کے اندر آ جاتے ہیں اس کی آخری برانچ کا نام ہے استرو فیزکس استرو فیزکس کا یہ بھی دو برٹس ہیں ایک اور دوسرا ہے فیزکس اس کے اندر سٹوڈنٹس ہم کیا کرتے ہیں ہم اسپیس کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم خلائے کے بارے میں ہمیں اس برانچ کے اندر پڑھتے ہیں اگر آپ اس کی ڈیفنیشن پہ وڈ کر رہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اسٹوڈیز کو اسٹوڈیز کرتے ہیں اسٹوڈیز کے اندر پڑھنے کو اسٹوڈیز کا جاتا ہے اور ان کے بارے میں پڑھنے کو اسٹوڈیز کا جاتا ہے تو اسٹوڈنٹس ہی سیمپل سی ایک ڈیفنیشن سے آج کے لئے بس اتنا ہی اسٹوڈنٹس اگر آپ کو کوئی سوال ہے جتنا میں نے ابھی تک پڑھایا یا پچھلی ویڈیو کا بھی کوئی کوششن آپ کے ذہن میں تو مستقبل سیکشن میں ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ میں پڑھوں گا اور جواب بھی دوں گا اور آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے سکھنے اور پڑھنے کی اس لگن کو جاری رکھیے اللہ آپ کا نگے بان اللہ حافظ